ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آ چینل موم این بی بی ہیلتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہوسپٹل لے جانے والے میٹرنیٹی بیگ کی اس بیگ کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلا حصہ ہے موم کے لیے اور دوسرا بی بی کے لیے ابھی ہم بات کرتے ہیں موم کے سائٹ کی اس کیٹیگری میں آپ سب سے پہلے سارے انپورٹن ڈاکیمنٹس جیسے آپ کے ڈاکٹر کے لاسٹ نائن منت کے پریسکرپشن آپ کے سونوگرافی ریپورٹ یا بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ جتنے بھی ریپورٹ آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے ریپورٹ آپ رکھئے ہیں آپ جو بھی میڈیسن ابھی کھا رہے ہیں وہ رکھئے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا میڈیکل انشورنس کارڈ اپنا آئی ڈی پروف اپنا کیش کریڈٹ کارڈ جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز ایک فائل میں کر کے وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ موم کے لیے ڈریس رکھیں گے ڈریس میں آپ کوئی بھی کمفرٹیبل نائٹ گاؤن رکھ سکتے ہیں جو کی پہننے میں ایزی ہو اس کے علاوہ آپ رکھیں گے انہو ویر انہو ویر آئی وڈ سوجیسٹ آپ تھوڑا ایکسٹرا رکھیں کیونکہ ڈیلیوری کے بعد ہارے پیرٹز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے انہو ویر خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سینیٹری ناپکنز رکھنے ہیں آج کل مارکٹ میں آفٹر ڈیلیوری کے بعد کے لیے تھک سینیٹری ناپکنز ایولیبل ہیں جو کی ہیوی بلیڈنگ کو پروٹیک کرتا ہے آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا ٹولیٹری کٹ رکھیں ٹولیٹری کٹ میں آپ ٹوٹ برش ٹوٹ پیش شامپو کنڈیشنر باڈی لوشن باڈی کریم کومب آئل ہیر بینڈ اگر آپ سپیکٹس لگاتے ہیں تو ایکسٹرا پیر آف سپیکٹس ٹوول یہ سب سمان رکھ سکتے ہیں کے علاوہ آپ ایک فلاسک رکھئے کیونکہ ہمیں آفٹر ڈیلیوری لیوکوم وارٹم مطلب گنگنا پانی پینا چاہیے تو آپ کو ایک فلاسک کی ضرورت بڑھ سکتی ہے فلاسک نہ ایولیبل ہو تو آپ ایک باٹل بھی رکھ سکتے ہیں پانی کی نارمل باٹل اور آپ کو میں سیجز کہنا چاہوں گی کہ اپنے ساتھ کچھ سنیکس بھی رکھیں سم ٹائمز ہمیں بھوک لگتی ہے اور توراں کھانا ایولیبل نہیں ہوتا تو اس دوراں آپ کچھ سنیکس کھا سکتے ہیں سنیکس میں آپ ڈرائی فروٹس بسکیٹ یا کچھ نمکین بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے بیبی کے سائٹ کے سب سے پہلے بیبی کے کپڑے کوشش کریں آپ بیبی کے جو بھی کپڑے خریدیں اس کو خریدنے کے بعد پچھے سے واش کر کے ڈیٹول میں سوک کر کے سکھا کے اور اس کے بعد آئرن کر کے رکھیں کیونکہ نیو بان بیبی کو انفیکشن بہت جلدی ہوتا ہے اس لیے ان کے ہائیجین کے لیے ایک لیس سکھ منت تک بچے کو بھی نیا کپڑا ڈائریک نہ پہنائیں ہمیشہ اس کو واش کر کے اور آئرن کر کے پہنائیں اس کے علاوہ آپ اگر بیبی ڈائپرز پہنانا چاہتے ہیں تو ڈائپر انیتھا آپ بیبی نیپیز بھی خرید سکتے ہیں بٹ نیپیز آپ دھیان لکھئے کورٹن نیپیز خرید دیئے گا اس کے علاوہ بیبی بلانکیٹ مٹنس سوکس بیبی ٹوول اور بیبی کے لیے کچھ گرم کپڑے جیسے سویٹر ہو گیا ٹوپی موجے بیبی سوارڈلر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بیبی ٹوالٹری کٹ کی اس میں آپ بیبی کا شامپو سوپ تھوڑی سی کورٹن یہ ساری چیزیں ضرور رکھیں اس کے علاوہ بیبی کو دودھ پینے میں پرابلم ہوتی ہے اور ماں کو دودھ پلانے میں یہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے لیے مارکٹ سے بریسٹ پمپ کھرید سکتے ہیں یہ پمپ آج کل دور پرکار کے ملتے ہیں ایک مینول اور دوسرا الیکٹرونک مینول تھوڑا سستہ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ پہلے سے کھرید کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بیبی کی دودھ کی بوٹل رکھ لیں کوشش کریں بوٹل کو پہلے سے اچھے سے دھوکے سٹیرلائز کر کے پھر اس کو اپنے ساتھ رکھیں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آشاء کرتی ہوں آپ کو یہ ہیلپ فل ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تھانک یو once again میرا ویڈیو دیکھنے